حضرت بیان کریں گے لوگ انشاءاللہ برداشت کریں گے بلکر مشہورے میں تیہ ہوا ٹھیک ہے بھئی اللہ اکبر بیان شروع ہوئے بیانات ہوتے رہے اور ان کی تاریخ میں اللہ ما شاءاللہ شروع شروع میں وہ بیانات کو جلدی آتے ہوں ورنہ جب بھی فجر کے بیان آدھا گھنٹہ لیٹ ہو فوراں سمجھ جانا آج حضرت والا کا جناب کا بیان ہے آج جناب کا بیان ہے تو جناب کا بیان ہمیشہ لیٹ لیٹ شروع ہوتا تھا لیٹ ختم ہوتا تھا لیٹ شروع ہوتا تین ساڑھے تین گھنٹے کا بیان اور ہر بیان وہی بیان کوئی بیان بدل بدل کر نہیں کرتے تھے جو انہوں نے حفظ فرمایا تھا اور وہ جو بیان تھا وہ بھی یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں سنو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ جو پڑوس ملک سب سے آلہ درجہ کے ذمہ دار اور آلہ درجہ کی استعداد والے بزرگزرے ہیں ان کا بیان اور انہی کے الفاظ آدھا بیان ہوتا تھا جو غیر مختلفی باتیں ہیں وہ مفتی زین العابدین صاحب کا اس کے شاہد مرہوم سلیم صاحب بانم باڑی اور دیگر تمام اکابر جنہوں نے مفتی زین العابدین صاحب کا بیان حرمین شریفین میں اور پڑوس ملک میں اور بنگلہ دیش میں براہ راست بیٹھ کر سنے اور ڈائری میں نوٹ کیے ایک مرتبہ سلیم بھائی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مرکز نظام الدین میں بیان سن کر بی آئین ہی دائری کھول کر بتایا دیکھو مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان سیم ٹو سیم میں نقل کیا ہوں سیم ٹو سیم یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جو میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں بتائے گا سیم ٹو سیم جتنی باتوں میں اختلاف نہیں یہ وہ بیانات جو مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیانات تھے جہاں پر اپنی رائے شروع کی وہاں اختلاف ہونا شروع ہوا اب جو بیانات جو ہوتے تھے تمام بزرگوں کے ہجرے میں اس کے سپیکرز اور تمام ملک والوں میں اس کا ترجمہ تینوں نارمل دعوت کی بات کرتے تھے ان کی بات جو ہوتی تھی ہر بات میں درمیان میں چھٹکلہ چھوڑتے تھے وہ چھٹکلے میں پوری بیلڈنگ ہدر جاتی تھی پوری بیلڈنگ کیا ہو چاہتی جی ہنگامہ کیا بھئی کیا بھئی کیا بھئی کیا بھئی وہ ہنگامہ تھمتا نہیں دوسرے چار دن کے بعد اور ایک چھپ کھلا وہ ہنگامہ تھمتہ نہیں پھر چار دن کے بعد اور ایک چھپ کھلا وہ ہنگامہ تھمتہ نہیں پھر اور ایک تین دن کے بعد اور ایک چھپ کھلا انہی زمانے میں بندہ بھی چلہ لگانے کے غرض سے نظام الدین حاضر ہوا بیان سنا بڑے غور سے بلکل رو برو بیان سننے کے بعد مجھے بیان نوٹ کرنے کے عادت تھی لکھتا رہا لکھتا رہا لکھتے 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 ریڈ مارک کرتا رہا پھر ایک بیان میں بارہ سوالات لکھا نائنٹی ایٹ کی بات بول رہا ہوں میں بارہ سوالات لکھ کر نائنٹی نائن میں نائنٹی نائن نائنٹی ایٹ نائن کے رمضان جو ہوتا ہے نہیں وہ رمضان دارلوم دیوبند کو سوال بھیجا اس طرح کہتے ہیں کہ جو مولوی قرآن پڑھ کر پڑھا کر تنخواہ لے اس کی کمائی رنڈی کی کمائی سے بتر ہے رنڈی کا تو معلوم کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں معلوم اس کی کمائی سے بتر کسی کمائی وہ مولوی جو قرآن پڑھا کر تنخواہ لے اس کی کمائی بدکار عورت کی کمائی سے بتر ہے اس طرح کی ایسی ایسی باتیں جو فوراں جناب علتاو صاحب آج بھی زندہ ہیں انکو اسی وقت نائنٹی نائن کے زمانے میں ہاتھ پکڑ کر لے گیا کاشفن علوم کے کتب خانے سے عشر عقائد نکالا انکو میں نے کہا حضرت والا نے جو جملہ بیان کیا ذرا آپ بیان کیجئے انہوں نے وہ جملہ دہرایا باقاعدہ اپنی کعپی میں نوٹ کیے تھے میں نے اٹھا کر اس کعپی میں جہمیہ کا قیدہ اٹھا کر بتایا حضرت نے جو کہا وہی جہمیہ کا قیدہ ہے دیکھو حیران ہو گئے کیا ملانا بول رہی ہیں سو تمہیں کیا اسی بات کر دا لینا انہوں میں اسی بات کر لے کو چھین کر دا لینا کہتا ہے کہ ہو گیا ہے کیا کر لے کو چھین کرتے رہیں گے حلوم مجرن اب بھی جاری ہے پھر دو تیسری بات چوتھی بات پانچری بات اسباب کا انکار کرتے ہوئے کہنے لگے اسباب کو اختیار کرنا ایمان پر یقین نہ ہونے کی علامت ہے قرآن کس کا کلام بھی اور ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھنے کا نام مجھ نہیں ماننے وہی اللہ بول رہا ہے اِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاہِ اے مسلمانوں جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے تو تم سب کے سب پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو کئی سے تجارت کے ذریعے سے ملازمت کے ذریعے سے محقوقی کے ذریعے سے مزدوری کے ذریعے سے جاؤ جو بھی کام تم کمانے کا اختیار کرو گے حلال وہ سب کس کا فضل ہیں اور اللہ کا فضل اختیار کرنے کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں وہ اسباب اختیار کرنے کو کہنے لگے کہ یہ گویا اللہ پر یقین نہ ہونے کے علامت ہے اللہ بول رہا جاؤ انہوں بول رہے ہیں گئے کو تو اللہ پر یقین نہیں ہے پھر اللہ بول رہا ہے جاؤ انہوں بول رہے ہیں گئے کو تو یقین نہیں ہے اللہ پر اس طرح کی باتیں بمس ایٹم بمس ڈالتے 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 آج تک کون بھی یہ باتہ نہیں بلے نام اللہ نا آج تک یہ باتہ کون بھی نہیں بلے نام اللہ نا فیدہ لز موٹ رہاں پورے سب کیا ہو گئے تھے فیدہ فیدہ ہوں میں تیرے کس کس ادا پہ ادائیں لاک اور بیتاب ڈلییک سب فیدہ اسی وقت جس وقت جواب آیا پہلا جملہ تھا جو یہ باتوں کا قائل ہے جو اپنے باز میں یہ باتیں کہتے ہیں فرمایا ان باتوں کا کہنے والا مسترد عالم نہیں ہو سکتا نائم ٹی نائم کا فتوہ اس کے شہادت دینے والے آج بھی زندہ ہیں میرے ساتھیوں میں میرے ساتھیوں میں جو سب سے زیادہ حضرت مولانا ابراہیم دولا صاحب دامت برکاتہ ان کے ساتھ رہتے ہیں خدمت میں مولوی احمد حسین گودرا آج زندہ ہیں ان سے پوچھو وہ شہادت دیں گے میرے فتوے کے بارے میں نائنٹی ایٹ میں پھر جواب ایک ایک چیز کا جواب دیتے ہیں فتوہ آیا وہ زمانے میں ہم لوگوں کی اتنا زیادہ حشیاری نہیں تھی تو اسے ریکارڈ رکھنا انشاءاللہ 2002 میں کام آئے گا پتا چلتا تو رکھتے تھے ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا نائنٹی ایٹ کا قصہ کا رہتا ہے لیکن شاہد موجود ہے میں نے گواہ دے دیا انٹرنیشنل فگر کو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور میں نے کیا کیا آنے کے بعد سولہ ذراکھ شاپی کیے اور اسے قبر میں ڈال کر نظام الدین کے باہر کے پوسٹ باکس کے ذریعے سے تمام حضروں کے نام پر ایک 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 خط پہنچا دیا جناب کو بھی ایک خط پہنچ گیا ہمارے اوپر جو فرض تھا وہ ہم نے اگر ہم کیے بول کر اس زمانے میں معلوم ہوتا خیمے کروال دیتے ہیں ہمارے خیمہ انیچ باہ یہ فتوہ بھیجیا ہمارے میں معلوم ہوتا ہے کیا کروال دیتے ہیں کیا کرتے ہیں بولو قیمے اس زمانے معلوم ہوتا تو تو اس وقت کیا ہوا فتوہ حضرت حضرت مولانا احمد لار صاحب کے ہاتھوں میں وہی فتوہ پانچ نمبر کمرہ جناب محسین صاحب کے ہاتھوں میں وہی فتوہ مولانا ابراہیم صاحب کے ہاتھ میں وہی فتوہ نیچے مولانا زبیر صاحب کے ہاتھ میں وہی فتوہ وہاں کمرے کے اندر اور ہم بھی بڑے معصومیت کے ساتھ جا کر پانچ نمبر کمرے میں بیٹھ کر سکھ کا چہرہ رکھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی وقت مولانا لٹر پھاڑ کر ارے بھائی اب تو تو ہم جاہل جاہل کہتے رہے اب تو مفتا بھی ہی جاہل ہو گئے ہیں اس لیے کہ فتوہ میں لکھا ہوا ہے ایسا کہنے والا یہ عالم نہیں ہو سکتا یہ تو جاہل ہے پھر پورا سوال پڑے پورا جواب بھی پڑے اس کے بعد ایک ایک باتوں کو کہتے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ حضرت یونس علیہ السلام پر حملہ اور حضرت نوح علیہ السلام پر حملہ اور خود حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ اچانک بیان کرتے کرتے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترتیب سے ہٹ کر امت کو تکلیف میں ڈال دیئے کیا جی وہ ترتیب پوچھیں گے نا آپ بھی پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے بھئی ترتیب یہ ہے کہ حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا حضرت زینب سے وہ نکاح کہا ہوا آسمانوں پر زوجنا کہا اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا آپ کا نکاح ہو گیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے آسمان پر جو نکاح ہوا اس نکاح کا اعلان زمین پر جب کرنے کو کہا تو اعلان کرنے کو جب کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا عربی آسمان کا نکاح کا اعلان زمین پر کرنے کا حکم ہے اعلان کیسے ہوگا اس زمانے میں اعلان اس طور پر ہوا کرتا تھا روٹی گوشت کی دعوت جہاں ہوتی ہے وہاں خوب چرچہ پرچہ ہوتا ہے تو اللہ کیسے علیہ السلام نے اس نکاح کا ولیمہ روٹی اور گوشت فرمایا اور جب کیا تو خوب چرچہ ہوا تو حضرت زینب جس کے بارے میں یہ مشہور حضرت زینب حضور کے بہو ہیں حضرت زینب حضور کے بہو ہیں وہ کیوں مشہور ہوا اس لیے کہ حضرت زید کی بیوی تھی حضرت زینب اور حضرت زید کون تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے اور لے پالک بیٹے ہونے کے حیثیت سے لوگ یوں کہتے تھے زید ابن محمد زید ابن محمد زید ابن محمد کہا زید ابن محمد نہیں ہے زید طلاق دے دیئے یہ کی صحابی کا نام قرآن میں موجود ہے وہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں حضرت زینب کی طلاق دینے کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو جب حضرت زید نے طلاق دے دیئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے حضور کا جب نکاح کرا دیا وقت پر تو جنکاح کرانے کے بعد اللہ نے جب آیت نازل فرما دی اور اس کا ولیمہ آپ نے گوشت کے ذریعے سے فرمایا اور یہ بھی اطلاع دینا تھا لے پالک بیٹے کی بیوی یہ آ کر لے پالک باپ کے لیے جائز ہے ناجائز نہیں ہے اس مسئلے کو سمجھانا تھا اس لیے روٹی ولیمہ روٹی اور گوشت ولیمہ فرمایا اور اس کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام سادگی کے ساتھ ولیمہ کرتے امت بھی سادگی میں آتی گوشت کھلا کر امت کو پریشانی میں ڈال دیے کیا پریشانی میں ڈال دیے تم لوگوں کیا بھی پریشانی میں ڈال دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں بھئی ان کے باتوں کو میں نقل کرنے کی حمد بھی نہیں رکھتا ان کی جو باتیں ہیں وہ نقل کرنے کی حمد حضور کی شان میں تو غستاخی کیے ہی آجے چل کر سنو اللہ کے سلسلے میں کہتے ہوئے یہاں تک آگے بڑھ گئے یہاں تک آگے بڑھ گئے یہاں تک آگے بڑھ گئے یوں کہا جو دعا ہم لوگ ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ سے مانتے ہیں اہ دن السراط المستقیم اے میرے رب تو ہمیں سب کو سیدھا راستہ بتا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اللہ نبیوں کو نہ بھیستا تو مطلب کیا اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے مہنت میں ہدایت ہے لا حول ولا خوہ لا حول ولا اس طرح کی بات اللہ کے شان میں غستاخی رسول کے شان میں غستاخی انبیاء کے شان میں غستاخی صحابہ کے شان میں غستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے وَإِن تَوَلَّوْ يَسْتَبْدِي الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ سُمَّ لَا يَكُنُوا امثالَكُمْ تو اس میں ترجمہ کیا کرتے ہیں تم جیسے صحابہ کی طرف اگر تم لوگ روگردانی کرو گے اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے یہ ترجمہ ہے انہوں نے ترجمہ کیا کیا علامت الدہر نے ترجمہ یہ کیا کہ اگر تم روگردانی کرو گے صحابہ اکرام کو مخاطب روگردانی کرو گے اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو تم جیسے نکم میں نہیں ہوں گے نعوذ باللہ نکم میں کسے بول رہے ہیں اب تمہیں بولو بھئی یہ تمام چیزیں تمہوں لوگاں برداشت کرتی ہیں کیا کرتی ہیں کیا بھئی اللہ کی توہین برداشت کرو گے نبی کی توہین برداشت کرو گے انبیاء کی توہین برداشت کرو گے صحابہ کی توہین برداشت کرو گے ارے میں کرو گے کوئی نہیں کر سکتا ایمان والا جب دارلوم دیوبند پہنچے خود میرے ام محترم ساتھ میں ہوں اس جماعت میں اور اس جماعت میں احمد لارد صاحب ہمیشہ جانے والے نہیں گئے مولانا شوقت صاحب مولانا جمشید صاحب مولانا ہدایت اللہ صاحب دیگر رفقہ سفر جس ود دارلوم پہنچے حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب اطلاع ملی کہ نظام الدین سے جماعت آئی ہے جو سالہ نہ آتی ہے اور آ کر طلبہ میں بیان کرتی ہے وہ جماعت آئی ہوئی ہے حضرت نے فرمایا ارے میں وہ جماعت کو ابھی کوئی وعدہ نہ کرنا جب تک کہ ہم لوگ ان سے خصوصی ملاقات ہمیشہ یہ ہوتا کہ علماء اکرام دارلوم کے ساتھ نظام کو جوڑتے اور ان کے سامنے کارگزاری ہوتی کچھ مختصر ناشتہ آپس میں کرنا ہوتا تھا اسی ناشتے میں جب علماء اکرام سب جڑے اٹھارہ مواققر اساتیزہ جڑے اور اس میں خود حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پائن پوری حضرت مفتی امین صاحب حضرت مولانا سلمان صاحب حضرت مولانا مدرسی صاحب حضرت مولانا بلقاسم صاحب مواققر حضرت مولانا راشی صاحب حضرت مولانا شوکر صاحب یہ تمام اکابر موجود ہیں حضرت مولانا عبدالخالی صاحب سنبھلی یہ سب موجود ہیں سب کی موجودگی میں مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ متکلیم تھے حضرت نے فرمایا بھئے ہم آپ سے کچھ مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں جی حضرت فرمایے سعادت ہوگی تو فرمایا دیکھئے آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ لوگ تبلیغ والے ہو ارے بھئے آپ لوگ تبلیغ والے ہو جی حضرت آپ کا عقیدہ کیا ہے بلو بھئے ہمارا عقیدہ کیا عقائد علماء دیوبن یہ اس نے عقیدہ ارے ہم سب کا عقیدہ کیا ہے بھئی عقائد علماء دیوبن وہی عقیدہ ہم سب کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ کن سا ہے دارلوم دیوبن کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے دارلوم دیوبن ہمارا سرپرست ہے دارلوم دیوبن ہمارا رہبر ہے دارلوم دیوبن ہمارا رہنما ہے اسی وجہ سے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمتہ علیہ جب بھی اپنے کام کی کارگزاری سنانے کا نمبر آتا باقائدہ سال میں یہ ایک مرتبہ سال میں دو مرتبہ سال میں تین مرتبہ دارلوم حاضر ہوتے تھے اور عقیدہ دارلوم عقیدہ دارلوم کے سامنے کام کی کارگزاری سناتے تھے دعائیں لیتے تھے رائے پور جاتے سہرن پور جاتے کارگزاری سناتے پھر تشریف لے آتے نظام الدین پھر جاتے پھر آتے ابتدائی زمانے میں ہر دیڑھ مہینے میں ایک مرتبہ جانا ہوتا تھا ہر تین مہینے میں ایک مرتبہ جانا ہوتا تھا جب علیل ہوئے تو پھر حضرت کا جانا دھیرے دھیرے لیکن سال میں دو مرتبہ تو یقینا جاتے تھی مولانا یوسف رمتہ اہلے اس کا احتمام کرتے تھے دو مرتبہ جانے کا حضرت مولانا انعام صاحب رمتہ الہلے جس وقت تشریف لائے تو حضرت سال میں یہ ایک مرتبہ بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے کارگزاری سناتے بعد میں حضرت مولانا عمر صاحب رمتہ الہلے کو بیجنا شروع کیا پابندی کے ساتھ سال میں ہم لوگوں نے مولانا عمر صاحب کے آمد اور عمر صاحب کا بیان جو دارلوم دیوبن میں ہوتا تھا بڑا ہے راہ سماد کیے ہیں حضرت مسلسل آتے تھے بیان کرتے تھے اور ہمارے حضرت خاص حضرت نصیر احمد خان صاحب شیخ العدیس دارلوم دیوبن رحمت اللہ علیہ یہ باقاعدہ حضرت مولانا عمر صاحب رحمتہ علیہ کے جلائن کے استاذ ہیں اور حضرت دو زانوں بیٹھتے تھے مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمتہ علیہ کے سامنے یوں کہتے تھے حضرت میں سعادت محسوس کرتا ہوں آپ کی خدمت میں حاضری کی کیوں اس وقت پورے کائنات میں میرے استاذ اگر کوئی ہیں تو صرف آپ ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضری سعادت باقاعدہ اثر سے لے کر مغرب تک حضرت کے پاس جاتے تھے مولانا عمر صاحب دو زانوں بیٹھتے تھے دو زانوں بیٹھتے تھے کار گزاری سناتے سب کے سامنے جب مولانا عزار صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی الل بہا یہ کہتے ارے بھئی مولانا ساتھ ساب کو بھی آئندہ مرتبہ لے آئیے مولانا ساتھ ساب کو بھی لے آئیے مولانا ساتھ ساب کو بھی لے آئیے کہتے کیا کرنا بولو بھی کیا کرنا کیا کرنا جی نہیں جانا بولو بھئی جانا نہیں جانا جب لے آئیے دادہ پردادہ جاتے تھے ڈادا جاتے تھے حضرت جی جاتے تھے عمر صاحب جاتے تھے جب تم نہ بول رہے تمہیں آؤ سی کو تو جا کرنا جانے جانا انہوں بہت مصروف شخصیت سانس کے گھر کو وہ روڈ سے جاتے ہیں سو دیوبند اگر کوئی گئے ہو جانتے ہیں سہارنپور کا راستہ دیوبند کے دہلیس پر پڑتا ہے بائیں گاڑی گھماؤ تو دیوبند دارلوم دیوبند سیدھا جاؤ تو سہارنپور سانس کے گھر کو سال میں چار مرتبہ جانے معلوم دارلوم کے بزرگاں بھلا رہے ہیں آؤ جی آؤ جی آؤ جی شرافت سے بھلا تو جانے نہیں معلوم آج تک بھی نہیں گئے آج تک بھی نہیں گئے دارلوم کا کابیر بھلا تے رہے بھلا تے رہے بھلا تے رہے نہیں گئے کیوں نہیں گئے ان کو معلوم میں گیا تو میری ریپیری اچھی ہے میں گیا تو میری کیا آج بھی بولتی دم رہتا جاؤ جی دیوبند کو آج بھی تو اللہ مانا بھی تمہیں تمہیں اللہ مانا محدث کبیر مفقر اسلام میں دائیہ کبیر دائیہ کبیر نہ عالم اسلام کی عمیر نہ بھئی جاؤ آج جاؤ آج جاؤ سوان جاؤ پرسو جاؤ کیے دم نے حصو جاؤ پوچھنے لگے کونسے اخیدہ ہے تمہارا کہیں لگے حضرت دارلوم جعوبند کا حضر فرمایا غالق تمہارا اخیدہ دارلوم جعوبند کا نہیں ہے تم نے یہ بیان کیا 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 حضرت مولانا مدرسی صاحب رحمتہ علیہ فرمان لگے میرے علاوہ جتنی احساسی ذاتے سبوں نے اقراض کیا ہمولی ساتھ پر حرام خوروں کی جماعت حرام خوروں کی بات کرتی سو فتوہ خریدے کتے نہ خریدے تمہارے دادا کے جائداد دیکھو بکنے والے کچھو نو تمہیں لوگاں بکا ہوا تمہیں لوگاں بکا ہوا بیت الخلا بنا دال کو خرید لے 300 مزید دے شیٹان دال دال کو خرید لے 300 مزید حضرت خانہ بنا دال کو خریدے تمہیں بکا ہوا اور یہ بات یاد رکھو مال دکھا کر حق والا کام کبھی نہیں ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے مال دکھا کر اگر کوئی کام کرتا ہے وہ صرف باطل ہے باطل ہے باطل ہے مال دکھا کر آنچ تک ہمیں مال دکھائے گا کوئی دکھایا مال کس نے بتایا مال کہاں بتایا مال کون بتاتا ہے مال مال نہیں ہم اپنی مال لگاتے ہیں تو اپنی جان لگاتے ہیں مال میں بکنے والے تمہارے طرح بکاؤ نہیں تمہارے طرح بکاؤ نہیں بولنے کے لیے زبان کھولنے کی جازت مت دو ورنہ سندوں کے ساتھ سکرین لگا کر بتانے کی مکمل حیثت رکھتے ہیں تم جس کو اس وقت عالمی شخصیت مانتے ہو بلکہ ان کے لوگوں میں سے بعضوں نے کہا عربوں کا خیال ہے عجبیوں میں بعض کا خیال ہے اگر اس وقت میں اگر کوئی مہدی کا مقام رکھتے ہیں تو وہ مولانا سعج صاحب حضرت جی رکھتے ہیں کس کا مقام تمام جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے دعووں میں ایک دعویٰ کون سا رہا ہے کیا ہزا رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر ایک بات بولوں ارے بولوں بھائی یہ ایک صاحب بات چیت کرتے کرتے فون میں کہتے ہیں مولانا سعج صاحب سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی نہ وہ غلطی سوچ سکتے ہیں نہ غلط بول سکتے ہیں نہ غلط کر سکتے ہیں نہ غلط کی طرح جا سکتے ہیں نہ غلط کا تصور آ سکتا ہے وہ تو معصوم ہیں معصوم ہیں تو معصوم کون ہوتے ہیں پوری کائنات میں معصوم کون ہوتے ہیں تو انہوں نے صفات کا دعویٰ تو کر دیا ابھی موصوف کا دعویٰ نہیں کیا کس کا دعویٰ کر دیا گویا تھوڑے دن پہلے جو مہدی کہتے تھے آج وہ اشارتن کیا کہہ رہے ہیں ہمارے حضرت جی کون ہیں ہم حضرت جی کے لئے کٹنے کو تیار مسائلہ ویبنے قذاب کے ساتھ ہیں ہم سچ بلے سو میں بولتا ہمیشہ حضرت جی کے آواز تھی تو کٹیا سیدھا جہنم میں چھ جوتے کھایاں سیدھا جہنم میں چھ سیدھا جہنم میں کیوں یہ اللہ کے لئے زبا کردہ جانور کو اللہ قبول کرتا ہے وما زبیہ لغیر اللہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے اگر تو حضرت جی کے واسطے زبا ہوا تو وما زبیہ لغیر اللہ تیری قربانی تیری شاید اللہ قبول کرتی ہاں حرام فورہ ہمیں سہید ہو جائتے ہیں مرو رہے مرو شہید ہو جاؤ حرام خورہ حرام کھائے گھتا ہے اسے باتا نکلتی اسو حلال کھائے تو حلال باتا نکلتی حرام کھائے تو حرام باتا نکلتی اسے جو مر جاتی ہیں کٹ جائیں گے مر جائیں گے مرو کشی سے مرو بھئی میرے پیاروں مرو شراف سے عزت سے آجاؤ اگر اسی عقیدے پہ مرے اور میں تو صاف کہتا ہوں میں جھوٹا میرے ساتھی جھوٹے ہمارے قابر جھوٹے ہمارے اسلام جھوٹے ہمارے مشاہر جھوٹے مان لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیے بھائی ارے سن رہے ہو مان لو تھوڑی گیر کے لیے سب جھوٹے چلو مان لیں گے اگر سچا کائنات پہ کوئی ہے تو کون ہے بھائی اللہ کون ہے کون ہے تو اس اللہ سے تو مشورہ کر سکتا نہیں کر سکتا تو اگر سچا ایمان والا ہے تو اگر حق کا تعلیب ہے تو اگر قرآن کو مانتا ہے تو اگر سنت نبوی کو تسلیم کرتا ہے اگر تو اللہ رسول کے مطابع بھی زندگی گزار کر کلمے کے ساتھ مرنا چاہتا ہے تو اس سے میں کہتا ہوں اللہ سے تو استخارہ کر جھوٹ مت بول تین دن نہیں گارہ دن استخارہ کر اللہ تجھے جو راستہ بتائے کائنات کے سامنے آ کر بیان کر دینا اس ذات کی خسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے الحمدللہ سم الحمدللہ جن جن لوگوں نے استخارہ کیا الجہنم کے راستے سے بچ کر صحیح راستے کی طرف آ گئے کسے یا پاوان بھئی پاؤں اس کے پسلٹے ہیں جو چکنے میں چکنا ہٹ میں جا کر پاؤں رکھتا ہے تمہیں لوگا جہاں چکنا وہاں جھکنا جہاں چکنا وہاں جھکنا پیشوں کو دیکھ کر پاگلا ہوئے سو تمہیں پھوٹپات میں رہ کر کاروبار کرنے والے کی حیثیت انہیں چار مہینے چار مہینے لگایا گا تو دو مہینے اس کے پیشوں سے دو مہینے چندے کے پیشوں سے وہ دلندر کمیٹی کے ساتھیوں کو فلائٹ میں بڑھا لگ جاتا سو کہاں سے بھئی کہاں سے آ رہی ہیں ہمنا تو کون بھی دیئے نہیں آج تک کون بھی دیئے نہیں دیئے کیا بھئی دیئے اللہ اللہ یہ سب غلیظ باتاں ان کو اچھا دیکھتا ہمنا اچھا نہیں دیکھتا توبہ کریں گے انشاءاللہ تو میں نے جو بات آپ حضرات کے سامنے کہی ان کو آج تک علماء دیوبند کے سامنے تم نے دم رہا تو موارنہ سعید احمد خان صاحب پاہی پر رحمت اللہ فرمائے کرتے تھے یہ دن آئے گا تبلیغیوں سے مناظرہ کرنا پڑے گا دم رہا تو میں چیلنج کرتا ہوں بھئی توبارہ علماء بیالے کا جو میں اکیلہ آتوں کون سے بھی عالم کی ضرورت نہیں میں اکیلہ آتوں دم رہا تو مناظرہ کرلو جی مناظرہ کرتے نہیں کرتے ہیں میں اکیلہ انشاءاللہ ہمیں کو تیار ہوں دم رہا نظام الدین سے پورے عالم سے بلال علماء کو بیٹھ کرو مناظرہ کرے صفات ساتھ پر کتنا تم مولی ساتھ کو جانتا ہے ہم کتنا جانتے چل رکھ دیں گے سنت کے ساتھ سنت کے ساتھ میں ان باتوں کو جانتا ہوں اگر یہاں بیان کرو آپ لوگ برداشت نہیں کرو گے میں بہت کنٹرول سے بات کر رہا ہوں یہ مت سمجھو کہ یہ انوان پر ہم نے کتنا پی حجری کیا ہے ہمارا اب تک پہنٹالیس سے زائد اس انوان پر بیانات ہو چکے ہیں آپ اٹھا کر سنو ہر بیان کا مضمون الگ الگ ملے گا کوئی مضمون آپ کو ملتا جلتا نہیں ملے گا میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا ہے سنت کے ساتھ اردن والوں کو میں پیش کر سکتا ہوں ان کی حرکت کیا ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لئے مولوی یاسین میواتی نوٹ ڈا پائنٹ اہم پائنٹ مولوی یاسین میواتی جو مولانا سعج صاحب کا لنگوڑ پیجامہ کا ناڑا بن کر گھومتا تھا کیا بن کر خالی بیت الخلا کو جاتے وقت گھر کے اندر داخل ہوتے وقت یہ دو ٹائم میں چونے جھدہ رہتا تھا سو ورنہ ہمیں سچ پکلے کو چھتا تھا کون 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 دیکھ کوئی یاسین کو یاسین کو کون کون دیکھ کوئی کیا جی پوری البڑھان کے سامنے بیٹھا ہوں نہیں یاسین کو کون کون جی دیکھ کوئی اتاچ کیا پورے نو مسلم ہنچ کیا اللہ اللہ پر رحم فرمائے حضرت تمہیں بھی دیکھے لے یاسین کو ان کا خادم نا حضرت ان کا خاص خادم یہ اصل میں حضرت مولانا اس کے بعد لنگوٹ لنگوٹ یار بن کر خود ایک مرتبہ مولانا یاسین صاحب مجھ سے فیض الہی میں دھائی گھنٹہ بیٹھ کر مزاترہ کیے کہنے لگے یار تم سے تو ملنے کو بہت دنوں سے میں متمنی تھا میں نے مولانا ہدایت اللہ صاحب سے بھی کہا ارے بھئی تمہارے داماد سے کہیے کہ ذرا مجھ سے نیجی گفتگو کریں بہت سارے میٹیریلز ایسے ہیں میرے پاس تم برداشت نہیں کر سکتے اور کہنے لگے مولانا دنیا کے کسی کونے میں وہ مجھے بلائیں میں اپنے خرچے سے آنے کو تیار ہوں لیکن صرف علماء جڑیں گے علماء کے سانے مولی ساتھ آئیں گے اور آ کر بیٹھیں ان سے کہیں کہ آپ کا خادم آ رہا ہے دم رہا تو میرے سے بات چھت کر لیں انہوں نے کیا 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 وہ سو مجھے مانو وہ ہمیں بولنی ضرورت نہیں ہے انہوں ان باتوں میں ایک بات کہنے لگے منتخب حدیث کیا سے حدیث منتخب حدیث بھئی منتخب حدیث کہاں جی وہ کہاں وہ آب زمزم منتخب حدیث وہ جب میں بولا نا سفائی کرے بلکو یاد ہے کی نہیں ہے یاد ہے کی نہیں میں نے کہا نوٹ دا پائنٹ کہا نہیں وہاں پر ایک بریٹ مارکر ایک ایک پائنٹ دیا تھا وہ صفائی کرنے کے لیے مولی یاسین گئے کون گئے بھائی مولی یاسین صاف کرتے 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 نوٹس جس طریق ہم لوگ چھوٹے پیپر میں نوٹس کرتے ہیں بیان سے پہلے اس طرح کے نوٹس کے سولہ صفے ان کو ملے کتنے صفے کتنے صفے ملے وہ سولہ صفے ملے لاکر حضرت کے پاس حضرت یہ سولہ صفے آپ کے دادا جان کے انہوں وہ سولہ صفے دیکھو میرا پلان سکسس ہو گیا کرمینل میں ایک پلان چلے کو تھا وہ کیا پلان ہے مولانا ذکریہ رحمت اللہ علی کی کتاب کو تبلیغ سے اکالنا پھر میں رہتوں کی نہیں رہتوں کی یہ امانت ہے یہ پہنچانا مجھ پر فرض ہے کسے نکالنا فضائل یا عامل کسی کتاب اسے نکالنا اسے کیا کرنا بھئی نکالنا جب نکالنے کا فیصلہ کر دیئے تو انہوں نے کیا تو وہ تمام پلان دالنا شروع کیا اس کے مقابلے میں کتاب لانا ایسے عنوان پر لانا کہ لوگ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بھی کتاب کیا بھی اسے وہ لکھنے کے واسے تو حیثیت تو ہنین کے اندر حیثیت بھی نہیں سلاحیت پہ نہیں دمبی نہیں کیا بھی نہیں میں کئی بیانات میں بولیا ہوں تمہیں سچے عالم رہے تو تمہیں فارسی سے لے کر اول سے لے کر دور حدیث تک پڑھے نہ بھی کتاباں ترا مارکہ دکھا دالو میں کونسی کونسی کتاب میں کتنے مارکہ لیا ہوں یہ بچے سب پڑے ہیں فائل کی پاس کی پڑے کی نہیں پڑے تو جو جو کتاباں پڑھو کو انتحان لکھ کر جو نمبرات لیے وہ نمبرات ہیں کی نہیں ہیں بھی ہر نمبرات موجود ہیں تمہارے نمبرات دکھاؤ جی بول کر آج بھی میرا چیلنج ہے آپ اس وقت تک عالم سمجھے نہیں جاؤ گے جب تک کہ جو کتابوں کا انتحان اول سے لے کر فاز فضیلت تک علماء اکرام لکھتے ہیں وہ کتاب لکھنے کے بعد ان کے نمبرات ملتے ہیں وہ نمبرات تمہیں کتنے حاصل کرے ذرہ پوسٹر میں دالو دیکھیں گے بخاری شریف پڑھانے بیڑھ گے نہ تمہیں جناب بخاری شریف پڑھانے بیڑھ گے نہ بھئی بخاری شریف پہ تمہیں کتنے نمبرات لیے ہاں ارے ہونا نہیں ہونا کوئی ڈاکٹر کیوں ہی ڈاکٹر مان لے گا سند سند ٹھیک ہے تم نے کہا کہ میں مظاہر علوم سہرنپور میں پڑھا ہوں ٹھیک ہے بھئی مظاہر علوم سہرنپور میں بھی نمبرات آج بھی محفوظ رہتے ہیں وہ وہ سو سو سال کے نمبرات مظاہر محفوظ ہیں ذرا تمہیں ذرا نمبران کیا کیا لیے ذرا دکھاؤ دیکھیں گے دیکھیں گے کتا پڑھ کوئی کتنے نمبران لیے اللہ مانا بھئی اللہ مانا کہ نمبران اللہ مانا کی طرح ہونا کی نہیں ہونا آج تک جواب خیامت تک بھی جواب نہیں ملتا چھوڑا لو بیکار بتاو تو جب سولہ صفحات ملے ان سولہ صفحات کو انہوں نے فوراں لے کر جس وقت پڑوس ملک گئے وہاں یہ کراچی میں علماء اکرام کی ٹیم کو تشکیل دے کر ذرا مولانا آپ کے طرف سے کوئی زی استعداد علماء کو یہ ہون تو میرے دوست ہیں اچھا آپ آپ کے دوست ہیں آپ کے دوست چھے اچھا ذرا اسی کے مطابق ذرا آپ کتاب ترتیب دیجئے چھے نمبر کے متعلق تو یہ کتا یہ ورق دے دیئے یہ ورق کو سولہ کو رکھ کر اس کے نکاح کرا کر اس کے اولادان اس کے پوترے پڑ پوترے لکڑ پوترے پورے نسل کو جمع کر سولہ سو کر دالے انہوں یہ بھی حدیث کا ترجمہ خود سے نہیں کیے خود میں بھی جو کہہ رہا ہوں بھی سنو سند خود ایک ساتھی مہارہ سے عرصے میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے میرے پاس فون نمبر وہ مولانا جب تشریف لائے کہنے لگے مولانا آپ کا میں نے منتخب کے سلسلے میں بیان سنا آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا میں آپ سے ملنے کے لئے آیا ہوں مل کر میں اس لئے ملنا چاہتا ہوں جو آپ نے منتخب کے بارے میں کہا بلکل صحیح کہا اس لئے کہ میرے ایک دوست تھے مدینہ میں پڑھنے کے زمانے میں میں ان کو بہت تلاش کرتا رہا بھی میرا وہ یار کہا یہ ایک مرتبہ میں جب ہچکو گیا اتفاق سے میرا دوست بھی ہچکو آیا یہ نینٹیس کی بات ہے میری ملاقات ہوئی ان سے میں نے ان سے کہا بھئی آج کل کیا مصروف یہ چل رہی ہے تب انہوں نے کہا مولانا ساتھ صاحب جو مرکز نظام الدین میں حضرت مولانا جیسرم تعلی کے پوترے ہیں وہ آئے تھے اور آ کر ہمیں ایک رسالہ دیا سولہ صفحات کا اور اس رسالے سے ہی مطلب اس رسالے کے مطابق ہم لوگوں کو چھے نمبر پر حدیث منتخب کرنے کو کہا ہم چھے لوگ ایک ایک ذمہ داری لے لی ایک ایک نمبر کی وہی کام میں بھی کر رہا ہوں جو کیے ان کو براہ راست ملی ہوئی شخصیت نے مجھے شہادت دی سن رہے ہو بھائی اب وہ کتاب حدیث میں جھوٹ مولانا یوسو رحمتالے کا نام دال کو جھوٹ تعلیف مولانا یوسو رحمتالے سولہ صفحات حضرت لکھے سو اسے اتی موٹی بنا کو مولانا یوسو رحمتالے کا نام دال کو جھوٹ نیچے ترجمہ و ترتیب ان کا نام دال کو اسے بڑا جھوٹ اور وہ چھے مولویوں کا ایک بھی نام ہے کیا بھئی یہاں کتابوں میں اٹھا کر دیکھو ٹائپ کرنے والے کا بھی نام رہتا اس میں کنپیوٹرز بھئی ہے گی نہیں کاتب کا پرانے زمانے میں نام رہتا ہے جو بیچارے لکھے سب کو ہاتھ میں مسافہ کر دال کو جزاک اللہ جزاک اللہ مسکرہ دال کو میرا نام لکھ لے سکتا ہوں کیا کہتو سبب ترتیب بنا علت کیا ہے سبب ترتیب بنا سبب ترجمہ بنا اس لئے آپ نے آپ کو مترجم بول دیئے اب اس کتاب کو کیوں جو جو اعتراضات غیر مقلدین فضائل عامال پر کرتے تھے وہ تمام اعتراضات انہوں نے فضائل عامال پر کیا تاکہ فضائل عامال کو نکال دیا جائے اور وہ اس وقت ناہنفی ہیں سنو غور سے نا شافعی ہیں نا مالکی ہیں نا ہمبلی ہیں اس وقت جناب اللہ ما جناب اللہ ما اہل حدیث ہو چکے ہیں کیا ہو چکے ہیں اس کی دلیل چاہیے نہیں چاہیے ارے بولو چاہیے نہیں چاہیے حضرت مولانا تلہا صاحب رحمت اللہ علیہ کے محترمہ کا زوجہ محترمہ کے انتقال ہوا اس کی ویڈیو یوٹیوب میں موجود ہے جناب اللہ ما نماز پڑھا رہے ہیں اور اس وقت آپ دیکھئے تمہیں لوگاں کون کو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں سبجھنے پڑھتے ہیں نہیں کتے بار ہاتھ اٹھاتی جنازے کی نماز میں کتے بار بھئی آپ ہنیفی ہیں تو ایک ہی بار تو اٹھائیں گے تو انہوں نے کیا کیا چاروں مرتبہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہاں بنتی ہم ہنیفی ہیں تو یہاں بنتے ہیں یہاں ناف کے نیچے ایسا بنتی یہاں بنتی انہوں یہاں بنتی ہاتھ چاروں اللہ اکبر پر اٹھا کر ہاتھیوں چاروں مرتبہ دلیل وہاں موجود ہیں ویڈیو میں پورے عالم دیکھ سکتی ہے اس سے بڑھ کر حرم میں مدینہ منورہ میں جو نماز نے ادا کی صاف ویڈیو موجود ہے ہاتھ یہاں بننے ہوئے ہیں اور یہاں احناف تو نہیں بنتے احناف تو اور یہ بیان میں صاف ان کے ملفوزات میں ایک ملفوز ہے ہم دعوت میں نہ ہنفی ہیں نہ ہنفی مسلک کے نہ ہم شافی مسلک کے نہ ہمبلی کے نہ مالکی کے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں کے مسلک کے تابع ہو کر چلیں گے سمجھ رہے ہو عربی سمجھے کی نہیں سمجھے یہ اب یعنی گاڑی تاں اترنا شروع ہو گئی سب سے پہلے خادی آنی اپنے آپ کو اہل دیزیج بولیاس ہو خادی آنی غلام غلام حمد خادی آنی سمجھے پہلے اپنے آپ کو اہل احدیث ہونے کا دعویٰ کیا تلفیق بین مذاہب کا دعویٰ کیا بعد میں چلتے چلتے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا ستر دعوے ہیں خادی آنی کے اسی طرح حضرت جو بھی میں کہتا ہوں جناب اللہ ماہ جو بھی میں کہتا ہوں وہ اللہ کے طرف سے کہتا ہوں کس کے طرف سے کہتا ہوں کس کے طرف سے کہتا ہوں وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہے نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ نبی جو کہتے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں کہتے جو بھی کہتے ہیں اللہ کے طرف سے کہتے ہیں اس لئے گفتہو گفتہ اللہ بود گرچہ از ہلقوں میں عبداللہ بود عبداللہ کی زبان ہے اللہ کا کلام ہے اور حضرت والا میں اپنے طرف سے نہیں جو بھی ہے کس کے طرف سے وہی کے بھی دعوے دار ہو گئے اب تمہیں لوگان کیا کرے ہیں مولنہ نا ان کی جماعت ہمیں کہی کو نہیں لے لیو خادیانیہ کی جماعت بھی لے لیو سادیانیہ کا جماعت بھی لے لیو دیگر لوگان نبوت کے دعوے دار آتیم بھی جماعتہ لے لیو کیوں حضرت میں لے نا آئی سی جماعت کو کیا ہم لے سکتے ہیں بولو بھائی لے سکتے ہیں ارے مسجد کے ذمہ درہاں بولو لے سکتے ہیں کیا جن لوگوں کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے جس کی مہینے سند بیان کی سند آپ لوگ بتائیے کیا لے سکتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں توبہ کر کو لیو توبہ کرو تمہیں جا کرو توبہ کرو ہمیں لوگاں تمہارے دشمن نہیں بھائی آج بھی نہیں تمہیں لوگاں ناد آنا تمہیں میں جو بیان کیا نا مجھو بیان کیا اس میں تو سب لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں کریں گے نہیں کر رہے ہیں تمہارے فون آنٹ بتا ریکارڈ کر لے کھین بھلکو یہ ریکارڈ ہی ان کو سناو یہ ہے یا نہیں ہے نہیں ہمارے حضرت ایسا بولیش نہیں تمہارے حضرت کا فارمہوز ہے کی نہیں ہے پوچھو بہت قنات والے نبی تمہارے حضرت تھے فارمہوز ہے گھوڑے ایک کچھ نمبر کے چار کارہ جن لوگوں کے سلسلے میں تم کہتے ہو پیسہ پیسہ آج تک مولی ابراہیم صاحب کے پاس ایک سائیکل نہیں ہے تمہیں آنکو ان کو الزام لگا دیں گے جن مرنہ احمد اللہ سب کے پاس کیا ہے جا کر دیکھو سب کچھ لوٹا چکے ہیں اور تمہارے حضرت کے پاس کیا ہے سب کچھ لوٹ چکے ہیں کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے تمہارے حضرت کے پاس کیا نہیں ہے جو کار حضرت کے پاس ہے ہندوستان میں صرف تین ہی کار ہیں وہ یہ میں نہیں بولنا چاہتا تھا یہاں کے مینڈوکاں بھو ٹرکٹر آتی ہیں مول کو بھول دیا نہیں بولنا چاہتا تھا اور جو فارم ہاؤز ہے وہاں خود جو جمع جا کر آئی وہ ہمارے بالکل گہرے دوست وہ تین مرتبہ فارم ہاؤز جا کر آئے ہیں تمہیں لوگاں نہیں وہ ایڈیٹنگے وہ سیٹنگے جا کر آئے ہیں سو انسان نہ ہینجی چھپکے کیا بیٹ کو بات کر رہو چھپکے بیٹ کو یہ گھوڑا ہے چودہ لاکھ کا گھوڑا یہ پرندہ ہے آٹھ لاکھ کا پرندہ جو وہاں پر جانور موجود ہیں وہ کلونوں جی قیمت کے جانور موجود ہیں ہم بولنا نہیں چاہتے ہوں تم بلوانا چاہتے ہو ہم بولنا تمہیں لوگاں شرارتاں کر 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 اور درہ جوٹے مارو اور درہ جوٹے مارو اور درہ کے حد تک تمہیں صدر جاؤ نہیں صدرے اور بھی آپریشن کے ایٹم آئیں ہمارے پاس وہ پن ہٹ کر دا لیں گے خالی وہاں تک ناف تک تشت نہیں نیچے تک ہسی دا لیں گے سیدھا نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری شرافت سے ابھی لیمیٹیڈ کاٹ کو ہی سو وہ لیمیٹیڈ میں صدر جاؤ نہیں صدرے کا تو اور بھی ایٹم آئیں اجازت ہے کہ بولو چھوڑو حضرت بولو چھوڑا سنو کر تو ابھی بھیں برداشت نہیں کر سکتے کسی ہے یہاں آکر کان میں چھید لے کوئی طرح ان کے بیگم محترم آہیں انہوں کتے خون کی آنسو رو رہی انکو جا کو پوچھو میں یہ اندرونی بات بول دیا ہوں کتے خون کی آنسو رو رہے ہیں انکو جا کو پوچھو اور ان کے اور بھی حرکتہ ہیں لیت بیان میں آنے کے وہ حرکتہ ہوں بول دا لے گا تو برکتہ ہوں پورے چلے جائیں گی اس لئے ہم ان حرکات کو پردے میں رکھتے ہیں خالی تابات اتنی بات بول دیئے اتنی بات اشارہ دے دیئے لیت آنے کے حرکتہ ہوں گھو اس کے بعد اس کے مزید بات میں بولنا نہیں چاہتا اس لئے کہ ٹائن بھی وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے نا بھئی وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے مجھے آئے ٹرائن میں جانا بھی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے کھانا بھی کھانا ہے پھر انشاءاللہ اور ملاقات ہوگی تو تفصیل سے گفتگو کریں گے اس لئے میں ذرا آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں دیکھو ہم لوگوں کو کوئی بعض لوگ آن کیا بے غیبت کر لے کوئی نہ غیبت گیارہ جگوں پر غیبت کرنا سنت ہے جب امت فتنے میں ہو کسی کے گمراہی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو کوئی انسان تمہیں لوگاں پورے معصوم تمہیں کیا بھی نہیں جانتے جانتے ہیں جا بھئی تمہیں لوگاں جانتی ہیں نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے ابھی میں اور ایک ٹاپک شروع نہیں کیا انہوں نے دعوت میں کیا کیا خرابی لائے کیا کیا دعوت کے سلسلے ابھی بیان نہیں کیا ٹاپک بہت وسیع ہے تین دن کا استعمال چاہیے وہ بھی کم مچ ہو تین دن کا استعمال بھی کم ہو جائے گا دعوت میں کیا کیا خرابی لائے وہ تابق ابھی چھڑا نہیں میں سب جو بھی اپنی منمانی کیا کیا کرے وہ ابھی چھڑا نہیں مولانا یوسف سلونی صاحب بھی میں تمہیں ایک آزمانے کے واسے ایک بات بولتا ہوں سننے کیا بھئی مولانا یوسف سلونی صاحب دامت برکاتو ہم ابھی نظام الدین مرکز میں موجود ہے وہ ہمارے بہت خاندانی اعتبار سے ہمارا تعلق ہے میں ان کا نام لے لیا سنت کے طور پر اس لیے کہ یہاں بڑے خطرناک جملے میں سن رہا تھا جناب والا نے یہ کہا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ یوسف سلونی صاحب یہ پرانے زمانے کے حساب کتاب کے ذمہ دار امین ہیں ان سے کہا جناب دیکھئے آپ پچاس ہزار کے اندر اندر پیسہ آئے تو آپ لیں گے اس کے اوپر آئے تو میرے پاس بھیجا لنا آزمانے کے لئے ایک لاکھ روپے چندہ لے لو کو جاؤ جا کر بولو حضرت ہم آپ کو دینا اب میں بول دانے کے بعد انہوں اخشار ہو جاتی ہیں میں بول دانے بیان میں اب انہوں اخشار ہو جاتی ہیں میں جس وقت استخارے کے بارے میں کہا تو حضرت کا چوتے دن استخارے کے بارے میں جناب علامہ کا بیان آ گیا استخارہ کرنا نہیں استخارہ نہیں کرنا کئی کو تم نہ پکپکی شروع ہو گئی کئی کو جل رہا کئی کو مرچی پڑ گئی کیوں بیچے نو بے قرار ہو گئے استخارے کے خلاف کئی کو بیان ابھی بھی دیکھو نیٹ میں استخارے کے خلاف بیان ہے وہ کب جب ہم نے کہا استخارہ کر اللہ سے بشورہ کر اللہ بتائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے فوراً بیان آیا نہ مت کرو مت کرو استخارہ اس معاملے میں کرنا نہیں ہے کی بے ڈر رہا کیے ڈر رہا تو بھی بول استخارہ کر رہا بھئی اللہ مجھے دکھا تھا بول 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 بھئی جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب مولانا سے کہہ دیا گیا ایک لاکھ پہلے بلائے پھر پچانس ہزار پھر اب کیا ہوا پچی ہزار سے سائد آ گیا تو میرے پاس بھیجے نہ اب 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 اور بھی کم کر دیے چلا رہا آئے تو لینا تمہیں بندے آئے تو میرے پاس بھیج آنا ٹھیک ہے یہ سب باتاں تمہیں زندگی بھر محنت کرے گا جب تم نہ ملتے ہیں یہ وہ سب باتاں یاد رکھ لیو آزمانے کے لئے پیسے لے جاؤ ایک لاکھ روپے لے آزمان کا ہو انہوں جو انکار کر رہا نہیں نہیں وہاں نہیں ہے چل باؤ تو ایک لاکھ روپے لے لے با جائیں گے جب دیکھیں گے برالک جاؤ وہ بتائے گا کیا حق ہے کیا بات نہیں ہے اس لیے ہم دیکھو بھئی ایک بات سنو ہم انفرادی دشمن نہیں ہیں کسی کے افراد پر حملہ نہیں جس وقت صحیح جو بات ہے وہ بات کہہ کر میں ختم کر دیتا ہوں جس وقت ہمارے اکابر نے دیکھا کہ یہ بگڑتا جا رہا ہے بگڑتا جا رہا ہے بگڑتا جا رہا بگڑتا جا رہا تو ہمارے اکابر نے ہمارے بڑوں سے وعدہ کیا تھا ہم دعوت کے کام کو ایسا بچائیں گے جیسے کماری لڑکی کو باپ بچاتا ہے دعوت کا کام ہماری جان ہے دعوت کا کام ہماری شان ہے دعوت کا کام ہمارا اعتماد ہے دعوت کا کام ہماری عزت ہے دعوت کا کام ہماری ترقی کا سبب ہے دعوت کا کام جس کے وجہ سے ہم نے امت کو اللہ کا تعرف کرایا اس کام کو بچانا ہم پر فرض ہے آخری زمانے میں پچاس سال پچاس سال نظام الدین میں گزار کر بیٹھ کر پھل کھانے کا زمانہ اس زمانے میں جب دیکھا کہ ہمارے اکابر کی یہ بنائی ہوئی دولت یہ بنائی ہوئی نعمت یہ بنایا ہوا خزانہ امت کی شکل میں جو دعوت کے کام میں امت کو جوڑ کر ہمارے اکابر نے ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں یہ چھوڑ کر گئی ہوئی امت کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے چاہے در در بھٹکنا پڑے چاہے در در پھرنا پڑے عمر رسیدہ حالت میں ہاتھ کے آپریشن کے ساتھ ہاتھ کی تکلیف کے ساتھ گھٹنوں کی معذوری کے ساتھ کمر کے دردوں کے ساتھ اپنے زوف اور مکمل کمزوری کے ساتھ آج در در پھر کر امت کو حفاظت کرنے کے لئے اکابر نے چھوڑا اکابر نے نظام الدین چھوڑا یہ سوچ کر جان چلی جائے امت کو دھوکے میں رہنے نہیں دیں گے یہ سوچ کر ہمارے بزرگان دین باہر نکلے سب سے پہلے نکلنے والوں میں نادر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نظام الدین کو چھوڑا اس کے بعد کون کون چھوڑے ایک لمبی فہنست ہے اور پھر سب سے آخر میں چھوڑنے والے حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب جنہوں نے کئی دن استخارہ کرنے کے بعد پھر نکلے نکلتے وہ جو ان کا ڈل رویا ہے وہ جانے ان کا رب جانے اتنا سنجیدہ مزاج انسان اتنے اختلافی گفتگو کے باوجود میں ایک چھوٹا سا طفل ہوں ان کے سامنے میں اتنے جذبات میں بول رہا ہوں حضرت نے نکلنے کے بعد سے آج تک ایک لفظ نہیں بولی کتنا تحمل کیے ہوں گے آپ سوچو کتنا برداشت کیے ہوں گے آپ سوچو کتنا بڑا دل ہوگا آپ سوچو کتنا بڑا دائی کے لیے دل دریا چاہیے وہ حضرت والا کے پاس موجود ہے کبھی ایک لفظ شکایت کی نہیں بولے حضرت آج تک کوئی بتا دے بس ایک تحریر ہے حضرت نے فرمایا میں بول نہیں سکتا لکھ دے سکتا ہوں وہ تحریر نے اتنا بڑا انقلاب لایا بتا دیا دیکھو بھئی دعوت میں جڑنا چاہتے ہو شخصیت سے جڑنا چاہتے ہو وہ شخصیت ہے وہ بھی شین یہ شورا ہے یہ بھی شین آپ کو وہ شین چاہیے یہ شین چاہیے یہ دعوت یہ دعوت امانت ہے یہ دعوت اجتماعیت ہے یہ دعوت اجماع ہے یہ دعوت امت ہے اور وہ شخصیت ہے انفرادیت ہے امیریت ہے فاکیلا فیصلہ ہے وہ چاہیے یہ چاہیے اجتماعیت چاہیے انفرادیت چاہیے تم چن لو انفرادی والے ادھر گئے اجتماعی والے اور ہم سب کون ہیں بولو وہ سب کون ہیں بولو اور اجتماعیت کا حکم ہے قرآن و حدیث میں انفرادیت کا ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں ہمارا کام نماز کی طرح بولتے بولتے میاں جی محراب چلے گئے اور ہم جیسے استماعیت کے ساتھ نماز ہے وہ اسے دعوت کا کام بھی بولو انشاءاللہ موت تک ہم کیسے کریں گے اور استماعی نظام شورائی نظام ہے اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے و آخر الدعوانا دعوت کا مسئلہ بھی نہیں مال دولت کا مسئلہ بھی نہیں کیا بھی مسئلہ بھی نہیں یہ آکر جو مسئلہ میں نے بتایا عقائد میں جب بگاڑ پیدا ہوا جب امت کو غلط راستہ بتانے لگے جب امت کو غلط ذہنیت بنانے لگے جب امت کو گمراہی کے راستے پر چلانے لگے تب جب امت کو بچانے کے لئے عقابر الگ آئے تاکہ پتا چلے وہاں جو باتیں کہیں جاتی ہیں وہ ہماری باتیں نہیں ہیں وہاں جو باتیں کہیں جاتی ہیں وہ ہماری باتیں نہیں ہیں جو یہاں جو باتیں کہیں جائیں گی وہی دعوت کی باتیں ہیں وہی دعوت کا مزاج ہے وہی دعوت کی طبیعت ہے اور وہی دعوت کا اصل حقیقت ہے اس کو سمجھانے کے لئے عقابر کیا ہوئے نظام الدین دلی گجرات یوپی مال لے دولتے انہوں چھلاک روپے پوچھے کیا یہ چلر بتا ہمیں ہمیشہ بھیکاری کو بھوکے کو دو دو قطو دو دو روٹیاں بلتا گئتے ویسا قصہ ہو گیا یہ سب کچھ نہیں یہ سب زیرو کوئی حقیقت نہیں میں نے آپ کو بہت سارے ایویڈنس دے دیا اور بہت سارے اشارے کر دیا اور آپ کو میں ووپن لی چھوڑ دیا آپ جتنا دوڑنا چاہتے ہو دوڑ سکتے ہو تحقیق میں اور راستہ بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اس میں احتیاط کرنی ہے کرو گے میں انشاءاللہ اور کسی کو کوئی اسکال نہیں ہے انشاءاللہ اسکال رہا تو رات کو روپ اللہ سے ہدایت مانگو اسکال آپ نے در ہو جاتی جسے وہ کجلی رہتی ہیں مختلف مقامات میں تو دوہ لگا لینا سو سمجھ رہے نہیں وہ تمام جگہ دکھانے کی نہیں ہوتی داٹر کے پاس کجلی ہو رہی بلو تو کہاں کان ہو رہی وہ سب بلنی ضرورت نہیں تو اس لیے ہو گی کجلی بہت ساروں کو ہر یہ کے لیے دوہ کیا دعا بلو ہر یہ کے لیے دوہ کیا ہمیں کسی کے دشمنی آپ ہمارے دوست ہیں آپ ہمارے یار ہیں آپ لوگ نادان ہیں کیا ہیں نادان ہیں آپ کو کچھ نہیں معلوم اور آپ کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے معصوم جو ہمارے بیان میں استعمال ہوا یہ گناہوں سے پاک کا مانا نہیں معصوم جو استعمال ہوا آپ حضرات کے سلسلے میں نادان کے معنی میں نادان کے معنی میں یہ ذرا میں آپ کو بتانا مناسب سمجھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ہماری زندگی رہی تو مزید انشاءاللہ اس ضرورت پر انشاءاللہ حاضری ہوگی اور وضاحت کی جائے گی ٹھیک ہے بھئے انشاءاللہ عربی دعا کر لیں گے دعا کر لیں گے انشاءاللہ کون کون استقامت کے ساتھ شرائی نظام پر جڑ کر جم کر کام کریں گے ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے آزو بازو دیکھ لیں ہاتھ آن جیچے جیب میں رکھو ہی گیا ہی گا بھے ہاتھ نیچے ہے جس کا طبی ہاتھ آن پاو آن نیچے ہی گا دیکھ لیں سب کے ہاتھ آن اٹھے نہیں اٹھے یہ معاہدہ ہیں اللہ کے سامنے ارے معاہدہ سب کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو بھائی سب کر رہے ہو انشاءاللہ حق پر جنیں گے دعا کے بعد یہ کوئی اعلان ہے دعا کے بعد ہر زون کے ساتھی تھوڑا الگ الگ بیٹھ کچھ خصوص سے مشورہ ہیں مشورہ اگوات کے مشاہ اللہ جہیں نمازوں کی نماز خانے کا نظام ہے اس کے سارے ساتھ کے ان سے گزارش ہے کہ دعا کے باتے ہیں ہر زون والے لونڈا زون والے ایک طرح بیٹے اور نمگر زون والے ہیں خانہ پر زون والے ہیں پھر بارشان زون والے ہیں ہر زون والے بھی تھوڑی در الگ الگ بیٹھے بھے ساتھ میں کمیٹی والے بھی بیٹھو بھائی ساتھ میں جو کمیٹیاں آئی ہوئی ہیں انہوں پہ جاؤں بیٹھو اور عزائم جو جو کیے اس کا اظہار کرو کرو گے بہن جلنا لکا الحمد و لکا شکر اللہم سلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم رنالحق حقا ورزکنا اتباعا ورنالباتل باتلا ورزکنا اشتنابا اللہم آت انفوسنا تقواها وزکیہا انت خیر من زکاها وزکیہا انت خیر من زکاها وزکیہا انت خیر من زکاها وہدنا الی سوائی سبیل وہدنا الی سوائی سراغ وہدنا الی سوائی سبیل وہدنا الی سوائی سبیل وہدنا الی سوائی سراغ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں اللہ زندگی پر تیرے بندے گزارنے کا ہم نے نیت کیا ہے ارادہ کیا ہے اہد کیا ہے اُسی بندگی کو اپنانے کے لیے دعوت میں لگے ہیں میرے اللہ یہ دعوت کا کام ہماری ماں ہے جس نے تیرا تعریف کرایا جس نے ہمیں مسجد والا بنایا جس نے ہمیں داڑی والا بنایا جس نے ہمیں دبے والا بنایا جس نے ہمیں دیندار بنایا جس نے ہمیں پردے والی دیا یا اللہ جس کے وجہ سے ہمارے اولاد حیاء والے بنیں شرم والے بنیں دعوت والے بنیں دین والے بنیں یا اللہ وہ دعوت کا کام جب بگڑنا شروع ہوا تیرے نیب اور گزیدہ بندوں نے کام کو بچا کر ہم تک پہنچانے کے لئے شورائی نظام بنایا اے میرے اللہ اس نظام کے خدر کرنے کی توفیق عطا فرما اس نظام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما اس نظام کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما اس نظام پر یا اللہ استقامت نصیب فرما یا اللہ اس نظام پر آنے والے تمام آنچوں کو دور فرما تمام آنچوں کو دور فرما تمام آنچوں کو دور فرما یا ایک بڑا مجمع یا اللہ جو اس کا مخالف ہے وہ مارنے پر تلنے پر روڈیزم پر یا لالش دلانے پر یا اللہ باطل باطل جس جس طرح حملہ کرتا ہے وہ تمام شکلیں اختیار کرتے ہوئے آ رہے ہیں یا اللہ اس امت کو بچھا لے اس امت کو بچھا لے ان کو بھی ہدایت دے دے میرے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے میرے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے میرے اللہ یا اللہ حقیقت سنانے کے لیے ہم نے بہت ساری باتیں سنا دی یا اللہ ہمارا دل نہیں چاہتا تھا دعوت کے کام میں اسی ایسی باتیں ہم سنائیں لیکن میرے اللہ باطل کے ابتال کے لیے سنانا ہم پر فرض ہے اے میرے اللہ ہم نے سنا دیا ہدایت دینے والی ذات تیری ہے ہدایت دے دے اللہ سب کو ہدایت دے دے ہمارے علاقے کو بچا لے ہندوستان کو بچا لے عالم کو بچا لے یا اللہ ذرے ذرے کو بچا لے قطرے قطرے کو بچا لے یا اللہ تیرے بزرگوں نے اپنے جان اور اپنا مال کھپا کر دعوت کے کام کو سینچا ہے تم جا کر دعوت کے مٹنے کا درد ہوا یا اللہ جناب نے تو دینیوں کوئی بھی یا اللہ ہمیارے علم میں ایسی بات نہیں ہے انہوں نے جان لگایا ہو مال لگایا ہو یا اللہ اس لیے یا اللہ ہمارے امت کے کٹنے کا کوئی درد نہیں ہے امت کے پٹنے کا کوئی درد نہیں ہے امت کے مٹنے کا کوئی درد نہیں ہے یا اللہ امت کے شیرازے کے بکھرنے کا کوئی درد نہیں ہے آج بھی وہی باتیں کسی چاہ رہی ہیں جس سے امت کٹ جائے مٹ جائے پٹ جائے اس سے پتا چلا یا اللہ ان کے نزدیک دعائی اور دعوت کے اہمیت سے بڑھ کر اپنی نفس کا اپنی نفسانیت کے اہمیت ہے اپنی شخصیت کا اہمیت ہے اپنی عمارت کے اہمیت ہے یا اللہ اس فدنے سے امت کو بچا لے اس فرادی شخص کے فدنے سے امت کو بچا لے یا اللہ جیسے جو جو مکر فریب ان کے طرف سے امت کو دیے جا رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں یا اللہ حقیقت امت کے سامنے استخارے کے ذریعے سے کھول دے استخارے کے ذریعے سے کھول دے میرے اللہ استخارے کے ذریعے سے کھول دے یا اللہ امت کو بچا لے اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما یا اللہ امت بہت پریشان ہے دنیا بھی حالات میں یا اللہ بہت اخربی حالات میں بھی بہت یا اللہ سب مسائل کو حل فرما استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما خربانی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے نسلوں کی اصلاح کے فیصلے فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے دعاوں کو قبل فرما ربنا تقبل منا ما کانا صالح وصیحنا ما کانا فاسدہ اللہ میں صلوکے من خیر ما سائلک یا اللہ حاضر نے مجلس کے جائز مرادوں کو پرا فرما یا اللہ جو جتنے دک میں ہیں ان کے دکت تو سہرہ بن جا قرض دار ہیں تو قرض کے دائیگی سے کلے سورتے پیدا فرما بیمار ہیں تو شفاہ دے دے یا اللہ بن بیاہ بچے ہیں یا اللہ نیک سالے جھوڑے تاعت فرما دے اولاد کو نیک بنا دے بے اولاد ہیں تو اولاد ادا فرما یا اللہ سب کے جائز مرادوں کو پرا فرما ربنا تقبل منا ما کانا صالح وصینا ما کانا فاسدہ برحمتی کے یا رحمت رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ